ہم تو ہمارا جو تعلق ہے اس شہر سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا کوئی مقابلہ نہیں کر ہمارا آج نہیں ہمارا نسلوں کا ساتھ ہے ہمارا جینا مرنا ساتھ ہے جب حکومت ایسا ہو جو مزدور بھی کہہ سکے کہ یہ مزدوروں کا حکومت ہے جو کسان بھی کہہ سکے کہ یہ کسانوں کی حکومت ہے جو عام آدمی کہہ سکے کہ یہ بھائی یہ میرا حکومت ہے تو وہ حکومت صرف اور صرف پیپلز پارٹی کر سکتی ہے ریاست کو بچانے کے لیے عمران خان کو جانا ہوگا روٹی کپڑا اور مکان کے لیے حکومت کو گرانا ہوگا لہور کے جیالوں اٹھو ہمارا ساتھ دو بلاول بھٹو کا ناصر باغ میں جلسے سے دھوان دھا خطاب حکومت پر لفظوں کے تیر برسا دیے کہا دنیا دیکھ لے لہور پیپلز پارٹی کا ہے پیپلز پارٹی لہور کی ہے اس شہر سے ہمارا تعلق آج کا نہیں نسلوں کا ہے قائد عوام نے پارٹی کی بنیاد اسی شہر سے رکھی نہتی رڑکی نے آمیر کو لڑکارا فرویز مشرف سے بھی ٹکرائے پیپلز پارٹی کے لونگ مارچ ساتھ ماروز زندہ دیلان نے دیوی شہید کے بیٹے کے لیے دل کھول دیے لہور استقبالیا بینر سے صدیہ گھلی محلوں سے جیالے ٹولیوں کی صورت میں نکلے ناصر باق کے سامنے ایک اور تاریخ ساتھ جلسہ بلاور نے نوجوانوں کو اپنا ہم سفر بنایا پارٹی ترانوں نے بھی خوب محول گرمایا زخنی آزفہ بھائی کے شانہ بشانہ کھڑی رہی ناصر باق جلسے کے بعد کافلہ اپنی منزل کی دعانید روا دوا بلاور بھٹو اسلام آباد کے لیے روانہ میں اب متمنوں شکر الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور میں شکریہ دا کرتا ہوں اپنی قیادت کا اپنے بھائیوں کا چیرمنٹ صاحب کا زرداری صاحب کا ان کی ساری ٹیم کا تو انہوں نے عزت دی اور انشاءاللہ تعالی یہ دستہ چلے گا اور اللہ کی حکم سے گھر گھر سے بھٹو نکلے گا اور جیئے بھٹو ضرور ہلاڑی پھر سے جیالا بن گیا پاکستان تی پس پارٹی نے اپنے چرن کو دوبارہ چن لیا ندیم افزل کی بھٹو کی پارٹی میں واپسی کہا ان سے غلط فیصلہ ہوا اپنے گھر واپس آنے پر خوشی ہے بلاور بھٹو کی جانب سے فیصلے کا خیر مقدم بھٹو کے چاہنے والوں کو پارٹی میں واپسے کی دعوت ہے قرآن ساتھی سے ملاقات بلاور بھٹو زرداری کی جہور ٹاؤن میں ندیم افزل چن کے زہرانے میں شرکت پارٹی کے سینے رہنوہ خوشید شاہ مراد علی شاہ احتزاز احسن شریر رحمان شازیہ مری کی بھی شرکت حسن مرتضی شہزاد سعید چیما مصطفی نواز کوکر نمید قادری سمیت دیگر شخصیات بھی زہرانے میں شریک تھی پیپلز پارٹی والوں کی پنجاب نے زمانتے زبط ہوں گی پنجاب حکومت نے لانگ مارچ کو ہر طرح کی سہولت دی کرجمان پنجاب حکومت حسان خوار کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ شہباشری کی کیسے سے کس طرح جان پھر آئی گا ہے سمجھ نہیں آئی ندیم افزل چن نے پیپلز پارٹی میں دوبارہ شمولت اکتیار کیوں کی ایک دو بوڈ بھی نہیں ملے گے وزیر آزم صاحب اپنے مشیعوں سے مہتات رہے مشیر غلط دیانی سے حکومت اور میڈیا کے درمیان خلی جھائی کر رہے ہیں سمجھ پنجاب حکومت چوزی پویز علاہی کا وزیر آزم کو پیہاں کہتے ہیں آزادی اظہار جمہوریت کا حسن ہے ٹی ٹی آئے کے مہمدان کو میڈیا سے دور نہ کیا جائے عوام تک اپنا نکتہ نظر پہنچانے کے لیے میڈیا سے تعاون لیا جائے سٹیکر پنجاب اسمبلی کا میڈیا ہاؤسز کے اشتہارات کی بندش پر بھی اظہار تشریح کاسی ملیشہ فاؤنڈیشن اور یون لرن انویسٹنگ ان کیوچر کے زیر احتمام ٹی سی میں ورکشاپ ترجمان پنجاب حکومت حسن خاور نے خصوصی شرکت کی پاکستان میڈیکل ایسوسییشن کی پی ایم ای ہاؤسز کے روز کو روڈ میں پریس کانفرنس شرکہ نے صحت اور ٹی بی تعلیم کے مختلف مسائل پر بحث کی خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے لیبرٹی میں سائیکل ریز کا احتمام سائیکل ریز پنجاب سائیکننگ ایسوسییشن اور ٹی ڈی سی ٹی کے اشتہارات سے ہوئی ریز کا افتتاب مسورہ جنشید چیمانے کیا تانوندان اور سینیٹر آزم نزید تارٹ کی صحابزادی پیا گھر صدا گئے شادی کی تقریب میں سپیکر پنجاب سمدی چولدی پوید علاہی شیئرمن سینیٹر صادق سنجھرانی تارک بشیر چیمان اخلاق تارر ڈاکٹر خالد راندھا کے شرکت سلمان صدیق محمد خان بھٹی منیر احمد خان تاہر خودشید سمیت بیگر شخصیات مبارت بات دینے آئیں رمات اسلامی کا مدد نہیں روزگار منصوبہ بے روزگار خواتین کو سلائی مشینی مرد حضرات کو کاروبار کے لیے مالی مدد کی گئے ممتاز شاہ فیض احمد فیض کے یاد میں منقص دیا جانے والا فیض میلہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا میلے کا احتمام لہور آرٹس کاؤنسل اور ایم سی ایل کے تعاون سے کیا گیا تین روزہ میلے میں غیر ملکی مندوبی سمیت سکھ برادری سے منصولک شخصیات میں بھی شرکت کی یونیورسٹیو افہر سائنسز میں ورلڈ زرمن ڈے کے حوالے سے تقریب گورنر پنجاب کی اہلیا پروین سرور کی شرکت کہتی ہیں تمام دفاتر میں نرسٹریز بنانے کی ضرورت ہے تاکہ کام کرنے والی خواتین بے فکر ہو کر پرائز تر انجام دے سکیں سن پری تیسرے نمبر پر رہے اور انٹر سیٹی انڈر نائنٹین پرکٹ ٹورنمنٹ لہور نورٹ زون انڈر نائنٹین ٹیمز کے انتخاب کے لیے ٹرائلز ایل سی سی اے گراؤنڈ پر ٹرائلز میں ایک سو اٹھاون بچوں نے حصہ لیا کلاڑیوں میں اسی فاس بولر اٹھاون بلے باز اور دیس سنسل سامر